اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی درمیان بولا نہیں جا سکتے لہٰذا ایوی ایم کرونا اب مناسب بھی نہیں ہوگا بلغام اتر جہاں مسلمانوں کے اکثریت ہے اوٹنگ کم ہونے کی بات کہیں جاری ہے کل فیصد دیکھا جائے تو بلغام میں پچھلے چناؤں کے مقابلے میں ساڑھے تین فیصد کا اضافہ ہوا ہے اس بار بلغام نورت 64 فیصد کے قریب بلغام سب سوٹھ فیصد کے قریب بلغام گرامین 77 فیصد کے قریب ساوندھتی 76 رامدور 73 بیلونگل 73 آربامی کتھر گوکاک کتھر چکوڑی ہلکے میں بھی ریکارڈ تو ڈوٹنگ ہوئی ہے کرنا ٹک میں سب سے زیادہ بتایا جا رہا ہے چکوڑی میں 80 فیصد کے قریب اور اس میں اتھنی رائے باغ سدلگاہ ہکیری کاغوار تکریب ان سبھی جگوں پر اوٹرو میں جوش نظر آیا بلغام چکوڑی کے ساتھ کھاناپور یعنی کاروار میں بھی اچھو اوٹنگ ہوئی ہے اب مذہب کی بنیاد پر اوٹنگ دیکھی جائے تو سب سے زیادہ اوٹنگ مسلمانوں نے ہی کی ہے بلغام ہلکے میں اگر تقریباً دیکھا جائے تو پانچ لاکھ کے قریب لنگایت ہیں زائر ہے لکشو میں ہے بڑھ کر خود پانچمشالی لنگایت سے ہونے کی وجہ سے تقریباً اوٹ یا یوں کہیے کہ آدھے دھائی لاکھ کے قریب لنگایت اوٹ لے سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اوٹنگ کا فیصد کتنا ہوا ہے کیونکہ صرف مسلمانوں میں ہی 80 فیصد اوٹنگ کی گئی ہے ایسی بات کہی جاتی ہے کسی اور دھرم ہوتا ہے اس سے پہلے بھی کبھی مسلمانوں میں اتنی اوٹنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا 80 اشٹی دلیت اوٹنگ زیادہ تو ہے پر آج کل ان کا روجان بھی اینکی کچھ حد تک اگر کہا جائے تو بھاچپا کی طرف ہے خوربر سماج کی اوٹنگ بھی ڈھائی لاکھ کے قریب ہے 80 ہزار اوپار سماج ریڈی سماج اس طرح کانگریس کے حق میں اوٹنگ ہو سکتی ہے اس کا فائدہ مرنالہ بارکر کو ہو سکتا ہے اسی کی بنیاد پر اگر جیت یقینی ہے کہہ سکتے ہیں اب شہری سطح پر بھاچپا کانگریس میں مقابلہ تو ہے لیکن دوپر میں ساؤت نورت گرامین میں بھی اوٹنگ بودھ کئی جگہ پر خالی نظر آئے ظاہرہ مسلمانوں کی اوٹنگ ازبارتاری کی رہی اور یہ پہلے سے اتتہ تھا چکوڑی کی تصویر بھی اسی طرح ہے چکوڑی ہلکے میں ڈائی لاکھ کے قریب مسلمان ہے دو لاکھ کے قریب گربر سماج ہے مراتہ سماج بھی چکوڑی پانی میں تقریباً دو لاکھ کے قریب بتائی جاتا ہے جائن کے اوٹنگ بڑی ہے تقریباً ساڑھے تین لاکھ اوٹرز جائن کے بتائی جاتے ہیں لنگائیت سب سے زیادہ ساڑھے چار لاکھ بتائی جاتے ہیں کل اوٹنگ چودہ لاکھ کے قریب ہے بلگام میں بھی تیرہ لاکھ کے قریب اوٹرز ہیں خیر شہری سطح پر کانگریس کی لئے تو اچھے اوٹنگ ہوئی اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ مسلمانوں نے تقریباً 80 فیصد کے قریب اوٹنگ کیا ہے تو جیت یقین ہے ایسا نہیں کہہ سکتے دیگر سماج کے لوگوں کی اوٹنگ بھی بہت اہم ہے لہٰذا بلگام شہر میں آزم نگر، آزاد نگر، ویربدر نگر، گاندی نگر، آمن نگر، خنجر گلی، دربار گلی، کاکتی بیس جہاں اکثریت مسلمان ہے یہاں صبح سے ہی اوٹنگ کے لئے کتارے دیکھی گئی بلگام حرکے میں کانگریس امیدوار جیتنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھاجپا کینڈیڈیٹ جگدی شٹٹر کو لے کر شروعات سے ہی بحث دیکھی گئی اس بار مودی کے نام پر جیتنے جیسا کوئی ماحول بھی نظر نہیں آ رہا تھا نیہا قتل معاملے کو اچھال کر آئے ان چناؤں میں ماحول بنانے کے چکر میں بھاجپا تو تھی ان کے یہ قرائے پر اجول ریونہ نے پانی ڈال دیا اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا پھر سے ایک بار مسلمانوں کی محنت قابلے توجہ رہی اس لئے بھی رہی کیونکہ مولویوں نے خاص کر اس بار چناؤں کو سنجیدگی سے لیا تھا جماعتوں مجزدوں سے بھی کام ہوا کرناٹک میں ہی نہیں سبھی جگہوں پر مسلمانوں کا بڑھتا اوٹنگ فیصد بھاجپا کے لئے پریشانیوں کا سبب رہا اب تین مرہروں میں بھاجپا پچھڑ تین نظر آ رہی ہے تو اب مسلم موڈروں پر حاملہ کرنے کا طریقہ بھاجپا نے نکال آئے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں مار کر بھاگا جا رہا ہے جبکہ مسلمانوں نے چناؤں ایک کے سامنے اور انتظامیاں پر بھی الزام لگا ہے کہ مسلم علاقوں میں ہوتی کسیر تعداد میں اوٹنگ سے بھاجپا اور حکومت دونوں ڈرے سہمیں ہے لہٰذا ہی نے لاتی چارج کر ان کے اوٹنگ آئیڈی بھی چھین لے گئے سبھی جانتے ہیں کہ اس بار مسلمانوں نے تقریباً اوٹنگ کا فیصلہ پہلے ہی لیا تھا وہیں دوسری اور اکسیر تین دو اوٹنگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے تک دھوپ میں خطار رہا کر اوٹنگ کا حق مسلمانوں کو ہی بجاتے دیکھا جا رہا تھا یقینا کچھ جگہوں پر بودھ خالی رہے دوپر میں دھوپ بھی کافی تیز تھی لہٰذا بھاجپا کے ساتھ ہندو تو تنظیمیں بھی اس سے بوخلا گئی کیونکہ تین مرالوں میں ہاتھ سے نکلتی حکومت کو دیکھ کر مسلمانوں کو اوٹنگ سے ہی روکنے کا طریقہ نکالا گیا زیاور رحمان سماجوادی پارٹی سے امیدوار ہے انہوں نے مسلمانوں پر ہوتے حملے کو لے کر شکایت درج کی ہے اوٹنگ کی پر چچھین لی جا رہی ہے اور انہیں مار کر بودھ سے بھگایا جا رہا ہے مطلب کس نچلی سطح پر اب بھاجپائی پہنچا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے خیر بات کرناٹک چناؤں کی کرتے ہیں کرناٹک میں یا پھر بیلغام چکوڑی میں بھاجپا کا خیل ختم کہہ سکتے ہیں بیلغام حلکے میں پچھل 20 سالوں سے بھاجپا امیدوار سوریش انگڑی جیت درج کر رہے تھے پھر ان کے بعد ان کی اہلیاں منگلہ انگڑی کو بھی لوگوں نے جیتا ہے لیکن اس بار بھاجپا کو ہرا کر کانگریج جیت درج کرے گی ایسا کہا جا رہا ہے اسی طرح چکوڑی میں تاریخی اوٹنگ کے بیچ پریانک اجار کی اوڑی جیت حاصل کر سکتی ہے یقینا کچھ رکاوٹ چکوڑی میں بتائی جاری ہے جیسا شمبو کلولی کچھ ہاتھ تک دلیت اوٹروں کا نقصان کر سکتے ہیں اس کے بعد اوجود بھی یہاں پریانک اجار کی اوڑی کی جیت ایک ہی نہیں بتائی جاری ہے کن کرنا ٹک میں 18 سیٹوں پر کانگریج جیت درج کرے گی اگر ان تمام جیت کا جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کی کوشش کابلیت توجہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی فیصد اس بار بڑھ کر آیا ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہے با مقابل مسلم اوٹروں کے دگر اوٹروں میں جذبہ کم نظر آیا اور بہت دگر لوگوں کی نظر میں آ چکی ہے سب سے اہم تو مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ کی روپے خرچ کر کے چناؤ کی سرگرمیوں کا حصہ رہے تاکہ ملک میں عام اقتحاد بھائی چارہ قائم رہے دکچل بھارت میں بھاجبہ کے لیے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے لہٰذا اتر بھارت میں نفرتی بیانات میں موڈی نے تیزی لائی ہے بھارت میں بڑھتی ناراضگی سے بھاجبہ باوکھلا گئی ہے اوڈو ٹھاکرے کو بڑت مل رہی ہے خاص کا تیسرے مرالی کی اوٹنگ کے بعد اب سیدھے ماراتوڑی پر بھاجبہ اتر رہی ہے ابھی چار مرالوں میں چناؤں ہونا ہے ابھی ہریانہ میں بھاجبہ کی حکومت گرنے کی کگار پر پہنچی ہے اب اوڈیسام، مدع پردیش، جھارکند، مہاراشت، جمبو کشمیر اور آخر میں اتر پردیش، بیہار، ویسٹ بینگال میں چناؤں ہونے جاری ہے کل ملا کر ملکی سطح پر بھی مسلم اوڈروں نے بڑھ چڑھ کر اوٹنگ کی ہے جس کا اثر دوہزار چوبیس لوگ سو بات چناؤں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اتنا ضرور ہے کہ سطح سے ویدکن ہونے کا ڈر پھر سے ہندو مسلم کرنے پر نہ صرف بھاجبہ بلکہ ہمیں چامبودی کو زیادہ سطح رہا ہے اور اب شاید اور بھی نیچے کی سطح پر اتر کر مسلمانوں کو ہو سکتا ہے کہ گالیاں بھی دینے لگے لیکن بھارت کی عوام بھی اپنی سوچ بوجھ کا مزارہ کر رہی ہے امید یہی کرتے ہیں کہ اس بار سطح پریورتن ہونے جا رہا ہے اگر جس طرح سے قیاس لگا جا رہا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے مسلم اوٹرز کا ہی بڑا یوگدان رہے گا اتنا ضرور ہے کار انشاءاللہ بوت وائز کتنا ووٹنگ ہوا کتنے فیصد مسلمانوں نے بلغام شہر اور اطراف میں ووٹنگ کیا اس پر تفسرہ کریں گے یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ کل کچھ لوگوں نے مسلم ووٹنگ کم ہوئی ہے ایسی افوائیں فیلانہ شروع کیا تھا جبکہ مسلم اکثریت علاقوں میں سکتر اسی یا پچاسی فیصد تک ووٹنگ ہوا ہے آج کا مقتصر تفسرہ کیسا رہا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ